مکہ سے تمہیں کیا پیغام اللہ ہو اکبر کاش تم مکہ کے اس پیغام کو سمجھتے کوئی تمہیں دکھانے والا دکھاتا میں تو اپنے وہاں کے بیان میں آپ سے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ مکہ میں قیام کرنے والے حاجیوں تم میں کوئی تو ہو جو مکہ کے قیام میں تل ملا کر رونے لگا ہو بھئی کیا بات ہے حاج صاحب کیوں رو رہے ہو ائر کنڈیشن کمرے میں ہو بہترین کھانوں اور بہترین سواریوں کے درمیان ہو حاجی کہنے لگے کہ مجھے تو وہ چودہ سو چونوالی سال قرآنہ مکہ یاد آ گیا وہ یہاں صحابہ کی قربانیاں وہ دین کی ترویج و عشعات کے لئے صحابہ کا تڑپنا وہ توحید کے لئے قربانیاں دینا مجھے یاد آ گیا کاش تمہیں کوئی بتایا ہوتا تم حدیدیہ سے بس سے جب اترتے تھے اب عبدالعزیز کی طرف چلتے تھے کوئی تمہیں بائیں طرف لے کر چلتا باب فاک کی طرف اب دارت توحید کی طرف اور دارت توحید سے سیدھا تم آگے چلتے تو شبیقہ کا علاقہ ایک دیوار شروع ہوتی ہے دارت توحید یہ ہوتل ہے اس ہوتل سے جیسے آگے بڑھو گے ایک دیوار شروع ہوتی ہے جس کے سامنے نیو ایکسٹنشن حرم کا نیا حرم کا حصہ ہے نیو ایکسٹنشن حرم ہے نا انجوب ہوتل اس کے بالکل آگے یہ دیوار سے اگر آپ سیدھا سیدھا چلتے تو یہاں ایک جالی نمہ گیٹ نظر آتا جس پر لکھا ہوا ہے مقبرت و شبیقہ شبیقہ کا قبرستان سامنے آپ کو اس قبرستان کی گیٹ پر آپ کھڑے ہوتے ایک ایسی دیوار چھوٹی نظر آتی یہی مقبرہ ہے امہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش تمہیں اس امہ کی قربانی اس مبارک سرزمین پر کوئی یاد دلایا ہوتا کہ یہ ہے آل یاسر امہ رو یاسر و سمیہ کا یہ وہ گھر تھا یہ وہ بوڑیہ تھی کہ توحید کی پاداش میں ایک اللہ کے قرار کی پاداش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی پاداش میں ملعون ابو جہل نے اس بوڑی سمیہ کو اپنے سامنے بلا کر کہا چھوڑ دو اس دین کو امہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگی دن ہی چھوڑ سکتی کہ جان لے لوں گا کہ جان دے سکتی ہوں لیکن ایک اللہ کے قرار کو نہیں چھوڑ سکتی وہ کیا وقت ہوگا حاجیوں جب اس ملعون نے دو سواریاں دو گھوڑے بلائے دو اونٹ بلائے اور امہ سمیہ رضی اللہ عنہ اس بوڑی ماں کے ایک پیر میں رسی باندی اور ایک گھوڑے یا ایک اونٹ سے اس رسی کو باندھا دوسرے پیر میں رسی باندی اور دوسرے گھوڑے یا اونٹ سے رسی باندی ہے اور دونوں گھوڑوں اور اونٹوں کو اونٹ تھے یا گھوڑے تھے اس وقت ذہن میں نہیں دونوں کو دو مخالف سمت میں دوڑا دیا ہے وہ امہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ چیر کر رہ گئی دونوں طرف دو سواریاں دوڑ پڑی ہیں لیکن اس اللہ کی بندی نے اس بکہ کی سردبین پر اس دین امتین کے لیے اور دین کی ترویج اور رشاق کے لیے اپنی جان دیتی ہے کوئی تمہیں بتاتا کہ وہاں بلال و خباب و عمار و یافر و سحیب پر کیا قربانیاں اور کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے آج تم کہتے ہو کہ بس بس سے اتر کر حرم میں داخل ہوتے ہوئے وہاں کی بیالیس اور پیتالیس ڈگری ٹیمپریچر گرمی کا تمہیں احساس پیدا کرتا تھا کبھی اس گرمی کی شدت میں تمہیں یہ احساس ہوا کہ ایسی گرمی میں اس گرم کی اس ڈیزٹ اور اس ریکستانی گرمی میں اس گرم ریت پر بلال کو لٹایا جاتا تھا رضی اللہ تعالی خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کو آگ کی انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر سخت چٹان رکھ دی جاتی تھی سحیب و بلال و عمار و یاسر آل یاسر نے یہاں کیا قربانیاں دی ہیں خود سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر کیا قربانی دی ہے کاش تمہیں مکہ کا یہ پیغام نظر آتی تمہیں مینہ میں کچھ قربانی کا پیغام مینہ کی سرزمین نے کیا پیغانی تمہیں اگر کسی نے دکھایا ہو تو مصدلفہ سے داختم ہوتے عبادی محصر شروع ہوتا ہے چھوٹی سی ایک پانسو میٹر کی ایسی پٹی یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں عبراہ کے لشکر پر وارسل علیہم طیران عبابیل عبابیل کا لشکر عبابیل پرندے کو جھونڈ بھیجے گئے اور عبراہ کا لشکر ہلاک ہوا یہ مینہ اور مصدلفہ کے درمیان وادی محصر ایک علاقہ ہے وہاں سے آپ جب مینہ میں داخل ہوں گے آتے ہوئے عرفات مصدلفہ وادی محصر و مینہ بائے طرف پہاڑ پر ایک علامتی نشان آج تک بنا ہوا ہے جسے منحر ابراہیم کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے حکم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی کیا پیغام ہے مینہ کا کیا تمہیں مینہ میں صرف وقت گزارنے کے لیے بلایا گیا تھا کاش تم مینہ کے پیغام کو